بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو زہیر الدین بابر اپنے والد شاہ فرانہ عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد چودہ سو چرانوے میں بارہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا دو سال بعد سمرکند کو فتح کرنے کے بعد اس کے چھوٹے بائی جہانگیر مرزا نے تخت پر قبضہ کر لیا بابر دو سال تک ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا آخر کار فرغانہ اس کے قبضے میں آ گیا اور پندرہ سو ایک میں دوبارہ سمرکند فتح کیا لیکن تھوڑے عرصے بعد عزبکوں کے سردار شیبانی خان نے شکست دے کر بھگا دیا اور پھر اسے خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرنے پڑی پندرہ سو گیارہ میں سمرکند پھر فتح کیا عزبکوں نے پھر حملہ کیا اور بابر کو شکست دی اور وہ قابل بھاگ گیا اس نے محسوس کیا کہ سمرکند پر حملہ بیکار ہے چنانچہ اس نے ہندوستان کی جانب روخ کر لیا ابراہیم لودی کے عہد میں دہلی کی سلطنت نہایت مخصر ہو گئی تھی پنجاب پر دولت خان لودی نے قبضہ جمع لیا تھا سندھ اور ملتان مغرب میں اور جونپور بنگال اور اڑیسہ مشرق کی طرف خود مختار ریاستے قائم ہو چکی تھی اس طرح راج پتانہ خاندیس اور مالوہ پر دہلی کے بادشاہ کو کچھ اختیار نہ تھا اس کے علاوہ سلطان ابراہیم لودی کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے جیسے ان کے باپ اور دادا کے تھے عمرہ اس کی حکومت سے نجات چاہتے تھے چنانچہ دولت خان لودی نے بابر کو ہندوستان فتح کرنے کی دعوت دی اس طرح سے میوار کے راجہ سنگرام سنگھ نے جو رانہ سانگا کے نام سے مشہور ہے بابر کو ہندوستان آنے کے لیے مدو کیا اس پر بابر نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا پکہ ارادہ کر لیا پندرہ سو انیس میں بہیرہ اور پندرہ سو بیس میں بدکشان کو فتح کر کے اپنے بڑے بیٹے ہمائیوں کو وہاں کا گورنر بنا دیا کچھ دنوں کے بعد کندھار پر بھی قبضہ کر کے کامران کو وہاں کا گورنر بنا دیا پھر پندرہ سو چوبیس کو پنجاب پر حملہ کیا اور لاہور پر قبضہ کر لیا دولت خان نے غداری کا ثبوت دیا بابر نے عالم خان کو دیپالپور کا حکم مقرر کیا اور خود قابل واپس آ گیا پندرہ سو چوبیس کو پانی پت کی جنگ میں بابر کی فوج بارہ ہزار سے کم تھی جبکہ دولت خان کی فوج چالیس ہزار لیکن ان میں لڑائے کی حمد نہیں تھی چنانچہ اسے معاف کر کے زہیر الدین بابر دہلی کی طرف بڑھا ادھر سلطان ابراہیم بھی ایک زبردست فوج کے ساتھ آیا دونوں فوج پانی پت کے درمیان میں جمع ہو گئیں 21 اپریل کو جنگ شروع ہوئی دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے 27 اپریل کو دہلی کی جامعہ مسجد میں خطبہ میں بابر کا نام پڑھا گیا اس جنگ میں پچاس ہزار آدمی مارے گئے دہلی کی سلطنت افغانوں سے نکل کر مغلوں کے ہاتھ میں آ گئی شاہان مغلیہ کا دور حکومت ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بہتر اور اچھا زمانہ تھا ہندوستان کے کلچر اور تہذیب نے اس عہد میں سربرستی اور نشنمہ پائی اس شاندار سلطنت کی سنگے بنیاد پانی پت کے میدان میں رکھی گئی رانہ سانگا میں وارڈ کا نہایت بہادر راجہ تھا بہت سے راجبوت سردار اس کے متعی تھے ان کے خیال میں بابر لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا لیکن اس کے بارکس ہوا رانہ سانگا نے مختلف راجبوت راجاؤں کو دعوت دی اس کی دعوت پر ماروارڈ، گوالیار، اجمیر، چندیری کے راجبوت راجے اور میواتیوں کا سردار حسن خان اپنی اپنی فوجے لے آئے ادھر بابر بھی آگرہ سے روانہ ہو کر کنواہہ کے قریب ایک بڑے میدان میں اپنی فوج لے کر پہنچ گیا جن کی تعداد ایک لاکھ یا دو لاکھ تھی راجبوت سپاہی جوہر کے رسم ادا کر کے میدان جنگ میں کود پڑے بابر نے ان کو شکست دی یہاں بابر کو خبر ہوئی کہ افغان جونپور پر قابض ہیں بابر روانہ ہوا اور افغانیوں کو شکست ہوئی بہار میں ابراہیم کا بھائی محمود لوڈی جنگ کی تیائیاں کر رہا تھا اس نے بنگال کے وادشاہ نصرت شاہ سے مدد مانگی اور ایک لاکھ سپاہی جمع کر کے بہار اور ادھ کا مالک بن گیا اور مغلوں کی ایک فوج کو چنار کے قلعہ میں گھیرے ہوئے تھا بابر بھی چنار کی درف روانہ ہوا پندرہ سو انتیس میں افغان اور مغل فوجوں کا مقابلہ درائے گنگا اور گھاگرہ کے سنگم پر ہوا افغانوں کو شکست ہوئی وہ بھاگ گئے بنگال کے بادشاہ نصرت شاہ کے ساتھ بابر نے صلح کر لی بابر کی یہ آخری جنگ اور فتح تھی زہیر الدین بابر کا بڑا بیٹا ہمائیوں بیمار ہوا بابر نے دعا کی کہ ہمائیوں کی جان بچ جائے چاہے اس کے لئے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے دعا قبول ہوئی اور ہمائیوں صحت مند ہوا بابر بیمار ہو کر پندرہ سو تیس میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا بابر نے ترکی زبان میں کتاب لکھی جو تزکے بابری کے نام سے مشہور ہے بعد میں اس کتاب کو فارسی انگریزی اور فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تزکے بابری میں بابر نے ان موضوعات کو موضوع بنایا مثلا فرگانہ کی بادشاہت سلطان محمود کا حملہ ہندوستان کی حالت ہندوستان پر حملہ وغیرہ قابل ذکر ہیں بابر تاریخ اور جیغرافیا کا بہت زیادہ شوقین تھا بابر کو شیر و شاری سے گہرہ شوق تھا وہ شراب نوشی کا عادی تھا اس کا ایک فارسی مصرہ بہت مشہور ہوا بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست یعنی بابر عیش کر لو یہی زندگی ہے